اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا جبریل باملائک دربان شدستو مارا کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرہ دے رہا ہے اس شخصیت کا نام حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے یہ خط کن تک پہنچا مشاورہ سی یہ بات تہبائی کہ تقاضِ محبت یہ ہے حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبعہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کے لئے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا منظر بڑا دل نشین ہے حضور تشریف لائے ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرما دیکھ کیا آپ ابو لیلہ ہو کالا نام جی میں ابو لیلہ ہوں لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا محبت کا نغمہ چھیڑا میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے میری راہوں میں ڈیرے جمائے اور فرمایا میرے نام طبعہ پیار چھوڑ گیا تھا فرمایا میرے دیوان طبعہ کا خط مجھے دے دو اور بھائی یہ طبعہ بھی حضور کی راہوں میں ہے اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے بہیرہ راہب کی تڑپتی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہے ایک شکس کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں کلیجٹ ہرجیں گے آپ کے اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر شہر اسفہان سے ہے اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس ہے اس جوان کا نام سلمان اور بتاتا چلو اس جوان کو آئے زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا سرے راہ عیسائیوں کا گرجہ گھر آیا فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں کافی دیر بیٹھا رہا رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا پوچھا کہ اس وقت تک کہاں تھے فرماتے سچ سچ بتا دیا گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں سور در جھٹکا لگا سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جھکڑ دیا پھر رد عمل کے طور پر زد آئی فرماتے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی اپنے حالات سے اگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں میں تشنا ہوں میری پیاس بجاؤ سلمان کہتے تادم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں اس نے کہا تو نصیبین چلا جا وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی وہ مرنے لگا تو سراپہ سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں اس نے مجھے ایک اور جگہ بیج دیا فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی اللہ کی عادت ہے دوست خدمت کا سرہ اللہ ضرور دیتا ہے کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں سراپہ سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا تو اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں میں تمہیں بیجوں جب یہ بات کی تو دل کی نئیہ ڈوبنے لگی اندھیرے چھانے لگے ایسا لگا کہ سامنے دیوار آگئی اس علم نے جب ڈوبتی نئیہ دیکھی تو کنارہ دیا کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آگیا ہے نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمی میں پانو تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے کہا ان کی تین نشانیاں ہیں دھیان سے سنیے گا نمبر ایک صدقہ نہیں لیں گے نمبر دو ہدیہ قبول کریں گے نمبر تین ان کے دونوں کندوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہو گئی کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا فرما دے میں نے رختے سفر باندھا دھوڑ لگا دی سر راہ مجھے بنی قلب کا کافلہ ملا میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکری ہیں ہیں یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمی تک پنچا دو سلمان کہتے ہیں اس بات پہ وہ راضی ہو گئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا غلام بنا لیا غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی کہتے ہیں بڑے دکے کھائے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا خیر فرماتے ہیں اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست ہجر کی آگ میں جلنا پڑا انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے پھر وہ ہمائیوں گڑھیا آئیں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے سلمان کہتے ہیں ایک دن میں باغ میں تھا اور خجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچہزاد بھائی آیا بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیا ناس کرے اوسو حضرج کا ایک شخص ادیاء نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جبعہ ہو گئے سلمان کہتا ہے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی انجام سے باخبر تھا سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا لیکن نام محمد کی طبیعت میں مستی ایسی جڑی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا اس نے سلمان کے موپے مکہ مار دیا فرماتے ہیں میں نے برداش کیا رات کی تاریخی چھائی میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میرے نبی اس وقت کوبہ میں اپنے غلاموں کے جرمت میں تھے سلمان کہتے ہیں میں نے جا کے کھانا پیش کیا اور عرص کیا کہ حضور آئے پر لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یسرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حق دار زیادہ ہیں قبول فرمالیں سلمان کہتے ہیں حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا غلاموں میں بانٹ دیا ایک نشانی پوری ہو گئے سلمان کہتے ہیں دوبارہ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرص کیا حضور یہ صدقہ نہیں حدیعہ ہے تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا دو نشانیاں پوری ہوگی اب ایک نشانی واقعی ہے سلمان کہتے ہیں حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفیر میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آکھڑا ہوا اور یہ شوک کھینچ لیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا کہتے ہیں جب پیچھے آکھے کھڑا ہوا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور بھائی حیاء سے آنکھیں جھک گئیں آنکھوں میں اداسیاں تھی دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات تھی میرے نبی پلٹ کے دیکھتے ہیں کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بدن سے لپڑتے ہیں بدن کو چومنا شروع کر دیا سلمان کی آنکھوں میں انسو آگئے حضور داون پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں فرمایا سناونا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لیا محبت کا نگمہ چھیڑا کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بہ در غمیاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں بہیرہ راہب کی تڑپتی اداسیہ بھی حضور کی راہوں میں اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں رب بنا واباس فیہم رسولہ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے میرا سوال آپ سے ہے دوست مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تحجد کے وقت اٹھنا پڑا تھنڈے پانی سے حضور بنانا پڑا مسلح بچھانا پڑا پیشانی جھکانا پڑی اوہ بھائی منت سماجی کرنا پڑی نہیں ہم سوئے تھے بخت سوالہ نکلا ہمیں تو بادے سبا کے جھونکوں نے پیغام دیا مدینہ سے آنے والی پھنڈی ہماؤں نے سندے سے دیئے یار آنکھ کھلی محول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی ہمیں ان ہماؤں فضاؤں نے مسکرا کے یہ پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اور میرے قبلہ فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سرِ ارشِ اولا ہم نے نہیں دیکھا یہ عزاز میرا ہے دوست یہ عزاز آپ کا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے رس کرتے ہیں مالک میں نے الواحِ ترات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے اوہ بھائی آپ لوگوں کا تذکرہ ہے نو سوال تھے ایک یہ بھی سوال کیا مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے وَيُّ جَرُونَ عَلَيْهَا اور اس کا عجر بھی خود لے جائیں گے پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا تھی وہ صدقے کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اچھکے لے جاتی اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑھا رہتا قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا اوہ میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا نجائز طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نہ چوڑا ہم نے جیسے کمائے ہمیں پتا ہے قبول وہی ہوگا جو رسکے حلال ہوگا حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے پہلی مہربانی کیا ہوئی اللہ نے ہمارے اہبوں پہ پردہ ڈال دیا ہمیں شرمندگی سے بچا لیا اور بھائی اگر ان کا قبول ہوتا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے ادھر کہانی کیا ہے صدقہ دیا ہے خود کھایا عجر بھی خود لے گئے مالک وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے ایک اور سوال کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑا ہے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے مالے فیہ اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نومت نہ آئے دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائیں بغیر مشکت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مالے فیہ کہتے ہیں اللہ وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے ایک اور سوال کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے بھائی جن نیکی کی نہیں نیکی کا ارادہ اور ارادہ کیا کیا میں دکھیوں کے کام آؤں گا میں بیواؤں کے کام آؤں گا میں کانٹو بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا میں جیوں گا اللہ کے لیے مروں گا اس کے دین کے لیے میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی بھائی جن یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں قرآن کا دائی بنوں گا میں قرآن کا مبلغ بنوں گا میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ان کی آنکھوں پر حیاء کے پہرے ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے ان کے لبوں پر سونے محمد کے تنانے لاؤں گا یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا او بھائی دل کے دروازے پر جھٹکا لگا کہ میری دیوار کے متصل میرے اپنے غریب بھائی کا گھر اور کچھی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں صفاک اتنا ہو گیا سینے میں دل نہیں شاید پتھر رکھا ہے بھائی جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی بھائی کے کام آؤں گا میرے اس بوسال شہر میں کتنے لوگ ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں کتنی بیوائیں کتنے یوتاماں کتنے مساکین لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا ایک وقت کا ہے نہیں دل میں جذبہ پیدا ہوا میں آخرت کے لیے زخیرہ کروں گا میں ان دکھیوں کے کام آؤں گا ان بیوائوں کے کام آؤں گا بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے نہ کسی دکھیے کے کام آیا نہ کسی گرتے کو سہارا دیا نہ کسی کھینچ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لیا نہ آنکھوں پر حیاء کے پہرے نہ کانوں میں قرآن کے لگمیں نہ پیشانی میں سجدوں کا نور لیا اور بھائی صرف نیکی کا ارادہ ہے ابھی نیکی کی نہیں آپ جانتے ہو اس کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے جانتے ہو اس کا اللہ کے ہاں صلاح کیا ملے گا سنیے گا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا وہ اللہ سے ارز کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے کافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا تو وہ ارز کرے گا یا اللہ بڑے ہی تڑپدہ سی فرمایا اسی طلب کی وجہ سے تیرے نام اعمال میں حج لکھ دیا ایسی امت کو پڑا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے ارادے سے نیکی عطا ہوگی کریں گے ایک لکھی ایک نہیں دس جائیں گی اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ کیا نہیں بھائی گناہ کا ارادہ اور کیا ارادہ کیا کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گروں میں رہے میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گی کے چراغ جلے میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں وہ ایش و عشرت میں رہے منحوس خیال کیا آیا رہزن بنوں گا لٹیرا بنوں گا ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا یہ ہے گناہ کا ارادہ نہ شراب کے جام لمحوں تک آئے نہ ہاتھ حرام کی طرح بڑھا نہ کسی کی پگڑی نہ کسی کی جببہ پھڑا گناہ کا ارادہ ہے بھائی وہاں نیکی کا ارادہ نیکی عطا ہوئی اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں یہ جو ہاتھ حرام کی طرح بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے اور جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا فطرت میں بھول جانا ہے اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا اور اگر کوئی ندامت کے اتھروس کی چوکھٹ پر لے کے آ جائے کیے ہوئے گناہوں پر شرم سار ہو جائے ہجرت کر کے پلٹ آئے یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہ محفوظ سے مٹا دوں گا انزل ہی نہیں اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری طالع ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا کلم پھیر دیتا ہے حضور کی خدمت میں ایک خاتون آزر ہے گھبرائی ہوئی ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے اتھرو لے کے آئی تحرنی یا رسول اللہ ایک دفعانی چار دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے مجھرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا شادی شدہ تھی زنا کا ارتکاب ہوا پیٹھ میں بچہ تھا میرے نبی فرماتے گناہ تُو نے کیا سزا تیرے لیے اس بچے کا کیا قصور محلت دی گئی دو سال اس نے بچے کو جنم دیا دو سال دودھ پلایا اڑائیس سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے سنگ سار کیا گیا خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا حضرت عمر نے عرض کیا کا یہ بڑی بدکار عورت تھی میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا دسوہ حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے آج ساوی نے کھلے راوی نے اوہ بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ ماف کرے گا سر ری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو سر راہ میں نے ایک شرابی دیکھا گندی نالی میں مو اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا شراب پینے والا میرے نبی فرماتے بت پوجھنے والے کی طرح ہوتا ہے شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمائے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا حضرت علی فرماتے شراب کا ایک کترہ دریا میں ڈال دیا جائے دریا خوشک ہو جائے گھاس ہو گئے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے فرمائے اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا آج کا جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا ڈرموں میں شراب اور مٹکے بر بر کے پی میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھایا فرمائے تھا گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے اور فطرت میں بھول جانا ہے اور گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے گناہ ہو جائے تو مسلح اٹھا کے پچھلے پہر آنا چاہیے دو آنسو بہانے چاہیے پچھلی راتی رحمت رابدی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بکشش منگن والا کھلا اے دروازہ وہاں تو دو آنسو لانے تھے لیکن ہم اتراتے رہے اور فخر سے بیان کرتے رہے خیر سری سکتی فرما دے نشے میں دوت تھا مجھے اس پہ رحم آیا اس کا چہرہ دویا اور کان میں اتنا کہاؤ بندہِ خدا ناپاک مو سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو بجلی تھی جو دل پہ گری فرما دے میں تو گزر گیا اور اگلے دن تحجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مسلے پہ کھڑا ہے فرما دے میں حیران ہوں اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا حاطف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا مو دھویا ہم نے تیری خاطر اس کا دل دو دیا آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کرو گے تو اللہ ماف کرے گا اوہ بھائی اگر بے مہار زندگی گزاری نا مان مانی کی پشتاوہ ہوگا اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتا نیکن تو ترابا ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جا رہی ہے اس دن صرف زندگی ہوگی آج معذرت کریں گے تو وہ قبول کرے گا وہ بنی اسرائیل کا گناہگار جس کی شہرت بڑی ہوئی جس کا نام کفل تھا اور اس کی بدماشی کیا تھا وہ بدماش آدمی تھا اور اس کی بدماشی کیا تھی وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا ایک دفعہ اس نے ساٹھ دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا خلوت میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے لیکن یہاں برست یانسو دیکھے تو قدم رک گئے پوچھتا ہے کیوں روتی ہو کہا کفل شوق سے نہیں آئی غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے یہاں رک کر کے جملہ رز کروں گا جب مالدار لوگ جب سرمایہ دار لوگ جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نینام ہو جاتی ہیں یہ ڈائمنڈ منڈیاں یہ بزارِ حسن یہ کوٹھیں یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے آج بڑے فخر سے کہتا ہے بہت بڑے جگیردار بہت بڑے زمیندار تجوریاں خزانوں سے بری ان کے مو بھی کھولے پیسہ پانی کی طرح بہایا معاشرے میں دریادل مشہور ہوئے کہاں لٹایا کتوں کی لڑائی پہ کہاں لٹایا ہجنوں پہ کہاں لٹایا کرکٹ میٹ پہ اور جہاں نفس کو حض ملا دولت وہاں لٹائی جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹی وہ کیا کسی شائر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کا ڈیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط اک بیر پر فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اور محسن نکوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈیر ہوا کرتے ہیں کبھی پانی میں بے گئے کبھی مل میں بے دب گئے اے اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں دولت سے لٹایا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں اے ان غریبوں پہ لٹاؤ ان دکھیوں پہ لٹاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو ہمارے گجرہ والا دلہ چونک میں ایک بڑا دن دہاڑے آٹے کا تھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگا تھا نحیف تھا دو قدم چلا لوگوں نے پکڑا خوب زدو قوب کیا سوال کیا بڑے جرت کیوں کی بڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ کہتا ہے ایک ہفتہ ہو گئے چونک میں آکے مزدوری کے لیے کھڑا ہوتا ہوں لوگ بڑا سمجھ کے لگے کپڑے پہنتا تھا اور دولت کا قد بڑا ہوتا ہے نا یہ پونے نظر آئے آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے اور بھی سخی نکلتے ہیں محلے دار سے پھر رشتہ دار بھی بڑے نکلتے ہیں سارے پیسے پاؤ جی اور کل دسویں چلیسویں کی روٹی بگاؤ اللہ ایسی روٹیاں ہمارے موں پہ مارے گا جب نوالے نوالے کو ترس رہا تھا اس وقت یہ سخی کہاں تھے یہ رشتہ دار کہاں تھے یہ محلے دار کہاں تھے اچھا جب جنازہ اٹھتے کبھی منظر آپ نے دیکھا ہے جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی عرض ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر کندہ دوں اور آج مردے کو کندہ دینے آگے زندہ کو سہارا دیتے نا زندہ کو تو سہارا دیا نا تو آج مرنے والے کو چوتھے محلے سے آگے سہارا دینے لگے تو کفل کے پہلو میں جو تڑپنے بالی بیٹی تھی بھائی بازاری نہیں تھی غربت کھینچ لائی یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رویا رو کے کہتا ہے بہن ماف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا میرے لئے دعا کر کے میں بڑا ہی کتہ انسان ہوں اللہ ماف کر دے بیٹی گھر چلی گی تقدیر کا کلم چلا اسی رات اس کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا اللہ نے کفل کو ماف کر دیا ہے آج ساوی نے کھلے راوی نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے نو سوال تھے دوست ہر سوال پہ ایک ہی جواب اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نئی بنانی تو نہ بنا مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی یار اس امت میں تریسٹھ برس گزارے آئے رہے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے حضور کے لبوں پر بھی اس وقت بھی امت کی لگ میں تھے فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکد نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے عذاب کی آئیتیں اتری تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا آم مجمع صحابہ سوٹھے اور باہر چلے گئے صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں تھوڑی دیری انتظار کیا تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا ایک دن دو دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا صویرہ تلو ہو گیا ممبر اداس گلیاں اجڑ گئیں بلال حفشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کر ہوتا ہے سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے وہ یسرب تھا بیماریوں کا گھر تھا لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے اب وہاں گھر بن گئے وہاں ایک چرواہہ ملا اس سے کہتے ہیں یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنے ہی پہلی دفعہ ہے ہاں میں اتنا ضرور جانتا تو وہ سامنے گار دیکھتے ہو جس کا نام جبل سلہ ہے وہاں ایک جوان ہے جو صوبہ بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکہ بنائیں بیٹھی ہیں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں صحابہ نے بوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدایں دیتے ہیں بے جان جسموں میں جان آئی ابو بکر آگے بڑے عرض کیا حضورت تین دن جدائیوں میں گزر گئے مدینہ اداس بلال دیوانہ وار پھر رہے کرم فرمائی اللہ مہربانی فرمائے گا فرمائے ابو بکر اتنی دیر تک میں محمد سیدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا سنیے گا دوست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی آپ مدینہ کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرح بڑی راوی لکھتا ہے جب سیدہ گھر سے چلی نا تو آپ کے سر پہ جو ریدہ تھی اس پر چودہ پیوند لگے ہوئے تھے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں امام کی بیٹی اور سر پہ ریدہ اور اس پر چودہ پیوند ہے آپ غار کی طرح بڑی صحابہ پیچھے اٹھے آپ اندر داخل ہوئی عرص کرتی ہے بو بیٹی آئی ہے جگر کا ٹکڑا آیا ہے آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے حضور فرما دے بیٹا مجھے امت کی محبت رول آ رہی ہے عرص کیا اللہ مہربانی کرے گا حضور فرما دے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا جوانا سنو جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا دے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرص کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں پھر تجھے اپنے بندوں پر رحم آ جاتا ہے عرص کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تُو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے میں سر سے دوبٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تُس سے بھیک مانگتی ہوں سیدہ کا ہاتھ رضا کی طرح بڑا اور جوان و کوہرام مچ گیا بادلوں کی اوٹ میں سورج نے مو چھپا لیا ایسا لگا قیامت آگئی رومی کہتے کہ صدا اٹھی پس ندا آمد زیزدہ قائر رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسمہ جملہ بخشدے مشدر یکزما فربا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے جیسے آپ کہو کہ ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دے گے محبت تو عمل مانگتی ہے یار میں کہتا ہوں یار صرف دو لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں گھوتا لگے خود کو کھینچ کی اس غار میں لے چلے ایک جانب محبت کی بچھی کائنات اور ایک جانب میں اور آپ خود کو کھڑا کر لے میں اور آپ اپنی حالت دیکھیں اور پیار کی کہانی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں بے حیثیت امتی ہماری حالت مرد نہیں ہے انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا آج جوان ہے تو چلتے اکڑا کر کے بولتے ہیں تو بگڑ بگڑ کے مستی ہی مستی نشا ہی نشا یہ ہمارے تیور اللہ کا منادی پانچ وقت حیالہ صلاح کی صدائیں دیتا ہے کان پہ جو تک نہیں رینگتی وائز نصیت کرتا ہے غفلت کی پٹی نتارتے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں وائی آؤ جوانوں ان تقاضوں کو پیشے نظر رکھو اور زندگی کے ان راہوں پہ لے آؤ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے وہ راہیں اگر مجھے آپ کو مجسر آگی تو مبارک اگر وہ راہیں روٹ گئی تو پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہمیں ملے گا حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا رو رو کے ہمارے لئے دعائیں کی آج کی شب میلاد کے نوسم میں میلاد کی محفل میں آنے والوں یہ پیغام ساتھ لے کے جائیے گا ساری زندگی لوگوں کو وقت دیا کاروبار کو وقت دیا آئے تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیجئے گا میری تقریباً ٹھتی سال عمر ہے بیٹ گئی کسی کی پچیس کسی کی پچاس ماضی کے عراق ضرور پلٹیے گا اور دیکھئے گا کہ ماضی کیسا گزرا اور حالیہ ہماری حالت کیا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ملے گی آؤ دوستو میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہا یا نبی میں ہوں حاضر تری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے میں شکر گزار ہوں عزیزم بائی جان کا جن کی دعوت پہ آج ہم سب جمع ہیں اللہ ان کی محنت جستجو کعوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری فیروز بختی کے بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی مجھے لبکشائی کا موقع ملن یہ عزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اللہ محمد مصطفی صاحب اپنے آقا کی بارگاہ میں اتنی عقیدت سے نظرانہ مودت پیش کر رہے تھے کہ بہت ساری آنکھوں کو وضو نصیب ہو گیا یہ خوشبختی کی میراج ہے دورانے خطاب ملک کے ممتاز سناخل چونکہ حضور کا ذکر انسان کو اشرف کرتا ہے افضل کرتا ہے اکرم کرتا ہے تو وہ سوچ مڑی شکیل رکھتے ہیں نسبت ان کی قادری ہے اس لیے وہ شکیل اشرف رہتے ہیں خالق ان کا یہ اجاز اور یہ مرتبہ ہمیشہ دائمی رکھے ایک کلام میں پیش کرتا ہوں پھر ان کی طرف بڑھتے ہیں حضرت نے جو محول دیا ہے میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ نقابت کا حسن ہے کہ بندہ محول سے باہر نہ نکلے میں نمی چھیڑ لما تو سی نمی رنگیں چوگو اگل چنگی نہیں پھر شکیل بھائی جو محول دینگے انشاءاللہ وہ اسی نور سلطان لیں فرام کرنگے اگر ذوق تازہ ہے محبت ہے تو پھر سبحان اللہ ضروری سی حضرت نے اتنی مسلسل گفتگو کی ہے کہ آپ کو سبحان اللہ کہنے کا موقع مجسر نہیں آیا لیکن آپ کی روح سے سبحان اللہ نکلتی رہی ہے جب روح کے تار چھڑتے ہیں تو وہ زبان کے محتاج نہیں ہوتے وہ موسیق نقوی صاحب انہوں کا ذکر کر رہے تھے نا رحمت تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موسیق تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے درہ سادہ رکھیں میں نے ایک کلام حضرت کی لہمیں ہی پڑھنا ہے جو محول چھوڑ گئے ہیں بخاری مسلم مسلم یعبن ماجہ تیرا قصیدہ ہے میرے خاجہ میں کیوں کہوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ آپ زوق میں ہیں ماشاء اللہ بخاری موسیق یعبن ماجہ تیرا قصیدہ ہے میرے خاجہ اے دونو عالم کے ماہ راجہ نفیس تر ہے تیرا زجاجہ تیرا پسینہ زراب ایسا شگفتہ چہرہ کا تغلاب ایسا تیرے قدم کی نفیس آہط نشان منزل سلیس آہط نفاستوں میں رئیس آہط مسافتوں کی عنیس آہط تیرے لیے اب جو فرش بھی ہے میرے خدا کا فرش بھی ہے سپرٹ تیرے ہیں کول امانت گناہکاروں کی تُو زمانت سپورت تیرے ہے کل امانت گناہکاروں کی تُو زمانت رہے میسر تیری ایانت تیرا تدبر تیری مطانت کتاب فطرت کا ترجمہ ہے قادری صاحب میربانی کریا ہے کتاب فطرت کا ترجمہ ہے وقار ایک کیپی کا سمزمہ ہے کمال کرتی ہے تیری نسبت نحال کرتی ہے تیری نسبت بلال کرتی ہے تیری نسبت بحال کرتی ہے تیری نسبت مقام آداب عاشقی پر بشر کو اللہ کی دوستی پر تیری پسندہ برو کا ترجمہ تیرا وجودہ برو کا ترجمہ وہی تیری جسٹ چو کا ترجمہ خدا تیری وہی تیری گفتگو کا ترجمہ خدا تیری دوست جو کا ترجمہ تیری نبوہ پر ختم رتبہ سمجھ سے پالا ہے تیرا خطبہ تیری نبوہ پر ختم رتبہ سمجھ سے پالا ہے تیرا خطبہ ہے صدرہ ممبر تیرے کا زینہ ہے مشکو امبر تیرا پسینہ خدا کمسکن ہے تیرا سینہ سدا سلامت رہے مدینہ خزر سے حدیعہ وصول کرنا نیاز مندی قبول کرنا اے ہوگی اس مول دی گل تو انتو اڈے مول نڑ میں کو دو تین گلہ کر کے تے حضرت رہوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں واجیوہ آنے والے تیرے رستے میں پچھاؤں پلکیں جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رولوں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاضر دماغ ہو گئے ہو کیا کہنے نعرہ ایری سالت اور جھوم کر نعرہ ایری سالت نعرہ ایری سالت نعرہ ایدری نعرہ ایدری جمان جمان کلی 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 مٹھا وہ لو کبول بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ویلہ بڑا کرم دے پورا کا کرم فکر جمانww چمان جمان کلی کلی صدکے جمان Колین کلی کلی نگر کلی 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 موسیقی انا یت grips جواً الید حف نظام ہیں ایلید نیرا مل کریں اے لید نیسو نقام ہیں ایلید حب شبیر ہے ایلید مغز شام ہیں بخیل نہیں علی میرا علی دلنگ کاراب ہے چون چون کلی کلی چون کلی 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 نکی چادر تان کے سینگے مالک چور سیان کے سینگے لٹن والے یا راج کے لٹے آ جاگن والے جان کے سینگے تکے ڈھڈڈے کھانے پاؤں دن تان کے منے پینڈناڈ دا وی چاتٹوں کو یوں سنناے دائی کوو چاد جوت دی ¿ صدقے اس ویڑے تُسا شکیل بہنو سننا ہے انجل سننا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے استانہ لکھیا ایک شیر خیرات تطورت عابد حس پو خیرات تطورت عابد حس پو اے جڑی مسکرہ ہٹے نا چہرے دیئے بھی صدقہ جاری ہے زیانہ مسکرہ ہٹے آپ کو ذرا سبحان اللہ ازادوانو لیٹ نہیں کیتی تو سیوں جو لیٹ کے سن رہے ہو ذرا لیٹ ہو کے بھی سن رہے ہو تکے ٹھٹے کھانے پوندن تانے مینے کھانے پوندن تانے مینے سانے پوندن سانے بندن داوی چاجک یند ہے بندن داوی چاجک یند ہے اللہ توانو صدقہ ہستیاں رکھے ملی رملی جینائا ملی رملی جینائا پس پے لیٹ ہمائے مینوں جسوہی لے میں مرمک گئیاں مالک ہو کے بچھ دیں کر میں بہوں کی دسہ میں کون تکے گاں در سیدہ اور سلطان ہے میں جسٹ ڈھول دی آشک جنگیاں نالگ تیرا سنگید سمیں گیڑے کھاتے پینیاں سبحان اللہ تو آٹی نظر اکشے کیونکہ میں تو آٹی گال سوڑ لئیے تو سا کانے چکیتی میں سوڑ لئیے تو جدو میں سوڑ لئیے تو میں تو ہنو ہی کچھ سنے نا چاہنا محبت نہ کرو تھکے تھوڑے کھانے بہندے تھانے مینے تھانے بہندے چج کوئیوں چج کوئیوں چج کوئیوں چج کوئیوں کم ظرف جہانت پیدا ہی کم ظرف ہی نگرانت کانو کم ظرف جہانت پیدا ہی کم ظرف ہی نگرانت کانو لج پال جی نام دی لج فطرت ہے او چھولی نگرانت کانو سڑیا شکیل پائی تریادی مسیح ہر ویلے تریادی مسیح ہر ویلے تریادی مسیح ہر ویلے تریادی مسیح سڑا نگرانت کانو کانو دین انجے راڑا کملی تنیا نو بھلا خیدر کوئی پررر دے کانو دین بھلا تکے تھوڑے کھانے ٹھونڈل تانے میرے سانے پندل مزال اویان مزال اویانی مزال اویانی مزال اویانی تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف رکھو اے چاج سانو ہوں دے میں حضرت صاحب لئی تو انہوں چھیڑیا نہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں دکے ٹھڑھڑے کھانے پوندے موسیقی 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 پڑھ کے پڑھ کے پڑھ کے سارا ابتے ہیں توکد کے سار سار کےتے ہیں اکھوٹے کھانے میرے سانے میرے سانے اثروں پرنے پپنیاں پرنے اثر روں پیتے پپنیاں پرنے مجھے 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 مجھ موسیقی ماشاءاللہ لکھ شکر غلامہ زہرادہ میری آس ازل دی پنی میرا مشرب خزر موتت ہے میں نو مسلک ملیا سننی اس ذات نو سمجھن دی خاتر مانگ رابطوں علم الدنی ہے بھاری چودہ طبقات زہرادہ سردی چننی ہے بھاری چودہ طبقات زہرادہ سردی چننی میں اس عظیم دوست کو بلانے جا رہا ہوں جن سے میری خصوصی اپیل ہے نام ان کا شکیل ہے سبحان اللہ کہیں یہ معفل کی کامیابی کی دلیل ہے جناب شکیل اشرف قادری اپنی محبتہ تو نوازن کے پتر ہوئے تو ہمیں سبحان اللہ کہیں دیا رہنے ہیں نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے سناخان مصطفی سناخان مصطفی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پترے در میری حال توجہ کرو انتوڑا تھوڑا جیدرہ حضرت صاحب دے ماشاء اللہ تو اٹھے کنٹرول آستے بیٹھے تو توسی بھی جیڑی کاروائی آستے بیٹھے میں نوپتہ ہے توجہ رکھو محفل اپنے روج دے وے اے نا خوبصورت تمام میں توسی ڈسٹربنس نہیں حضرت صاحب دے ڈا کمال محول بنے اسیوں کھڑے بھی ہوئے لیکن اٹھوڑی وجہنا دوبارہ بے گئے نکتا کہ محفل جسٹرب نہ ہوئے کیونکہ لائیو چل دا ہوں دا ہے توسی بدمزگی ہوئے تھی پھر لائیو درے چلا جانا ہے ڈی ایس پروڈکشن دے ذریعے لائیو دیکھا جا رہا ہے بڑا اچھا ماشاء اللہ کم کر دینے اللہ پاک انت مزید برکتہ رہے مطاعتا فرمائے اس علاقے جو ماشاء اللہ بہت ہی مہد ہے سمجھنا کہ انہوں اللہ تھی بڑی کوالٹی ہے اللہ مزید برکتہ رحمتہ 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 ایک فرمائش بھی کی تھی انہوں انشاء اللہ میں ہوئے پیش کرنا پوری عیدی انتظامیہ ایک کے کراکین مبارک بادہ مستحقے اگر میں سب دن آنے ہی نہیں جان دا لیکن ایک گل ہمیشہ میں جاننا حسنین دے نانا ہر کی صدہ نام ہی جان دینے ہر کی صدہ چیرہ بھی پچان دینے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میرے بڑے پیارے بھائی بڑی محبت پیار کرنا لے بھائی نبیل بڑاج صاحب آپ دی وساطتنا اس پاکس میں فل جہاز بھی ہوئی ہے بھائی عویس صاحب اور شویب بھائی یسد بھائی کافی سارے دوست پھالیت و بھی تشریف لے آئے لیں بھائی تنویل و شاہی صاحب بھی اور بھی دوست جیرہ جتھو جتھو نہیں آیا ہے اللہ صد آنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاج قبول و مضوع فرمائے تھاکت نہیں گئے سبحان اللہ کا عوضہ رہا ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری ذرا سوئے کیا بات ہے جی کیونکہ حمد باری تعالیٰ جی فرمائش من ہوئی ہے عوضہ تو میں آغاز کرنگا اور جنتی سنہ خان الخاج خالد اسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ آپ جا ذکر فرمایا ہے تو میرا دل کا ریٹربیوٹ کری ہونا آغاز ہی انجھ کری ہے تو دروشی و ذرا بابا زبلاند کوئی زبان خموش نہ رہے اچھا ایک اور کام کرو اے جڑا بیچے تھوڑا جا وقفہ نہیں ہے پائی جن تھوڑا تھوڑا گیا ہو ہے تو انہوں تکلیف ہے تو انہوں میں جسٹرپ کر رہے ہیں کہ تسی اپنی جگہ تو اٹھو گے لیکن جی تسی نکلنا ہے یہاں آوگے اچھا آنا ہے ٹھیک ہوگی اے جیڑے پچھے تسیلی مہربانی بڑی مہربانی جزاک اللہ توڑی محبت اللہ سلامت رکھے کیا بات ہے وقفہ بالکل نہیں رہنا چاہیدہ صدا سلامت رکھو جی ٹھیک ہے جی محفل جاری ساری استوباد وی انشاءاللہ بائی نور سلطان صاحب انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے ہو درود پاک باواز بلند ذرا سارے اچھی عواز دنا ذرا سفر ہممممممممممممممممممası سجا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا یا نسول اللہ وصل اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں مطاقار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں مطاقار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں مطاقار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں مطاقار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں مطاقار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں تیری رحمت کا قلب گار ہو قولا قولا نہ رہے تک بھی تیری رحمت کا قلب گار ہو قولا قولا تیری رحمت کا قلب گار ہو قولا اللہ لیکن تیری رحمت کا قلب گار ہو قولا اللہ لیکن تیری رحمت کا سامین ہاں ساڑھی بڑی خوش قسمتی پیرے طریقت رہبرے شریعت ساہبزادہ مطرم جناب حافظ محمد احسن حافظ صاحب دامت مکات ملالیا آستان علیہ تشریف آپ تشریف لے کے آئے انہیں اور بڑی خوبصورت پچھلے دن اچھا خوبصورت پھر سے باگ دی کیو ٹی بی تھے لائیو محفل بڑی کمال محفل ہوئی ہے اللہ تا دیر آپ دست آیا سب دست سنا سے سلامت لگی اینجی لگے دوبارہ قبلہ دھیان اینجی لگے جن دوبارہ شروع ہو گیا پروگرام ایک بار اسے جہاں چوکے کو میں بردائے آسی ہوں نتاکہ مولا میں بردائے آسی ہوں بابا سا ہے امید میری تیرے کرم سے اے رابا بابا سا ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا افقت تیرا مولا تیرا افقت تیرا قلبگار مولا امید تیرا افقت تیرا قلبگار مولا 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 تیرا افقت تیرا طلبگار ہوں مولا مولا تیرا افقت تیرا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ایک لہید اٹھے ہو ایک لہید اٹھے ہو دل میں اس پار ہمولا ہاں چکو ہاں چکو دل میں اس پار ہمولا دل میں اس پار ہمولا دل میں اس پار ہمولا اچھا ہے جڑا مصرہ ہون میں اشیر تانو سنا لگا ادھے جو میں ایک دعا کرنا کہ یا اللہ آج دی سپاک محفج جے کوئی بیمار آیا پیٹھا اللہ انہوں نے سیتیا بھی عطا فرمائے اور دوسری بڑی خاص گل سب تو زیادہ آج کل جس چیز دا اپنے ہان رکھن دی ضرورت ہے ساڑھا ایمان ہے جس طرح دے فتنے شروع ہوئے سانو سب تو زیادہ اپنے ایمان دی حفاظت کرن دی ضرورت ہے ایمان ڈاوان ڈولنی ہونا چاہیتا قبول wilderness اور لسک زیادہ اپنے شروع ہوئے دی ضرورoquے چاہیتا برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا اللہ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا اللہ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا اللہ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا اللہ برسوں لیکن تیری رحمت کا طلب کا ہوں مولا اللہ لیکن تیری رحمت کا طلب کا اللہ 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 جنہوں سے سکون آیاں سبحان اللہ کا ذرا ہاتھ کھڑا کر سامین میرا دل ایک بڑے خوبصورت کلامیں ہر کسی میں دل دی گل کر لگاں ہاں ہاں اووہ ہاں یا محمد یا محمد روح خالات بدلنے کے لیے 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 آہ پڑا ہوں آہ پڑا ہوں آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے آہ پڑا ہوں آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے یا محمد روح خالات بدلنے کے لیے یا محمد روح خالات بدلنے کے لیے ایک باری سجاہ آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے آہ پڑا ہوں تیرے قطبوں میں سبلنے کے لیے آہ پڑا ہوں میں تو کیا تھی زبو ولیوں نے دعایں بردی میں تو کیا تھی زہو ولیوں میں دعایں بردی میں تو کیا تھی زہو ولیوں میں دعایں بردی میں تو کیا چیز ہوں ولیوں نے دعائیں مانگی کس چیز کے لیے سایہ دامنس رکھا ربی پہلے 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 لیے میں تو کیا چیز زخو علیوں نے دعائیں میں تو کیا چیز جہوں میں دیانس رکھا باقی سایہ دامنس رکھا سایہ دامنس رکھا ربی پہلے لیے سایہ دامنس رکھا 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 یہ قریبی ہے کہ رحمت نے چنا ہے مجھ کو یہ قریبی ہے کہ رحمت نے چنا ہے مجھ کو میرے کلام مشکل دے نہیں لگ رہی ہے لطف آ رہی ہے جنہوں آ رہی ہے سبحان اللہ کہتا ہے جنہوں تھانڈ پہ رہی ہے سینے میرے کل ہو رہی ہے کلام لیکن کچھ میں نے ذرا سنالا ہے جنہوں صاحب آئے نے اور کھچی صاحب بیٹھے نے اور میں ہر رنگ نو جانا تو میں نے یہ بھی پتہ ہے لطف سارے نو آ رہی ہے سکون سارے نو آ رہی ہے کیونکہ کالی ایسی ہے یہ قریبی ہے کہ رحمت نے چنا ہے مجھ کو یہ قریبی ہے کہ رحمت نے چنا ہے مجھ کو آتشِ علم فت سڑکار میں جل لے ہاتھ کھلا کرو ہاتھ کھلا کرو میں جلنے کے لیے آتش مت سرکا میں جلنے کے لیے آتش مت سرکا میں جلنے کے لیے آتش مت سرکا میں جلنے کے لیے اب شفا ہو ہی کے لیے آئے ہے احباب میرے اب شفا ہو ہی کے لیے آئے ہے احباب میرے اب شفا ہو ہی کے لیے آئے ہے احباب میرے اب شفا ہو ہی کے لیے آئے ہے احباب میرے ہاں کی تیوہ ہاں کی تیوہ ہاں کی تیوہ ہاں کی تیوہ تب بھی مار کے ملے کے لیے ہاں کی تیوہ ہاں کی تیوہ ہاں کی تیوہ تب بھی مار بے ملے کے لئے ہاں کی نیبا تن بھی مار بے ملے کے لئے ہاں کی نیبا تن بھی مار بے ملے کے لئے ہاں کی نیبا تن بھی مار روحِ حالات بدلے کے لیے آپ پڑا ہوں آپ پڑا ہوں آپ پڑا ہوں آپ پڑا ہوں تیرے دباہ پیس پیلے کے لیے نبیل بھائی نے حکم کیتا ہے میں کچھ اور پڑا لگا سا لیکنے نہ نہیں کیونکہ کہ دیتا ہے تو پیش کر دینا ہاں تیرے قربان پیارے محمد 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 گر رہا ہوں مجھے دن سبھالو تیرے قربان پیارے قومتے گر رہا ہوں مجھے دن سبھالو تیرے قربان پیارے قومتے گر رہا ہوں مجھے دن سبھالو تو دے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تو دے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تو دے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تو دے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سمانو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سمانو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تو دے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو سامنی کور کلام میرا ایسا بڑا بڑی پسند کیتا گیا ہے بڑے مقبول ہویا ہے بڑی عزت میں لیے دو تین اشاروں دے پیشکا رہے ہیں ہاں تو جھک سوڑے دے بھوہے تے نگاہ ہو دیاں بیکھی تو جھک سوڑے دے بھوہے تے تو جھک سوڑے دے بھوہے تے نگاہ ہو دیاں بیکھی جیڑا پوری رات نہیں بھولیا رہا وہ پانچ جنگلیاں چک کے خود کہیں لگا کی تو مقبول سے دے دا سکتا تو مقبول سے دا زہلہ دا سکتا دو منگ سیدہ زہرادہ صدقہ 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 مقصیدہ زہردہ سندگی مقصیدہ زہردہ سندگی نبی دیال دا ہر دم مقصیدہ زہردہ سندگی 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 میری انتہائی خوشبختی ہے کہ حضرتِ قبلہ صاحب زادہ والا شان جن کی امی جان نے ان کا نام آسن آفیذ رکھا حضور سٹیج پہ جلوہ فرما ہے اور وطنِ پاکستان کی خوبصورت پرسنیلٹی عظیم سناخن عظیم گھردی عظیم خانوادے جنابِ قبلہ نور سلطان سدھی کی صاحبی سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں ان کے اور مائک کے درمیان صرف اعلان ہی حائل ہے اور اعلان یہ ہے ماشاءاللہ درودِ پاک پڑیئے محبت سے الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ اعلان کاؤ اصحابی کاؤ سیدی یا حبیب اللہ فردوس پرین تی ملکہ ہے کل خلق جدی جا دی رے ہیں سرطاج علی ملکہ دا جڑا کل ولیا دا پی رے ہیں کل ولیا دا پی رے ہیں سرطاج علی ملکہ دا جڑا کل ولیا دا پی رے ہیں دو لال کی ذرہن ملکہ دا ایک شبر ایک شب پی رے ہیں اس ملکہ دی تاریف اندر اتری آیا ہے تطہیر سنا خانِ مصطفیہ ہر دل عزیز شخصیت خالق نے جن کو خوش لباس بھی بنایا خوش گلو بھی بنایا خوش احساس بھی بنایا آپ کے اور ان کے درمیان میں صرف اتنا ہی حائل تھا کہ جب نور اور نور سلطان مافل میں صاحبِ وجدان بیٹھے ہیں عظیم زیشان بیٹھے ہیں تو نور سلطان سٹی کی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی حادری سے سر فراز کریں ان کے بعد سلام ہوگا پھر مافل انشاءاللہ اس کا جو شیڈول ہے انتظامیاں بہتر جانتی ہے اناؤسمنٹ ہوگی قرآن دازی ہوگی درودِ پاک پڑیئے محبت سے السلام اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے والے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم مبارک بات پیش کرتا ہوں انتظامیاں کو جنہوں نے بڑی محبتوں سے اس خوبصورت محفلِ پاک کا انکات کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اس کا عوش کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے آپ آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ صاحبزادہ احسن حفیث صاحب تشریف فرمائے اللہ ان کو بھی صحیح والی لمبی زندگیتہ فرمائے اور ان کا فیض ہم سب کے لئے جاریو ساری فرمائے قبلہ کیچی صاحب میں شاہی محبت سے دعوت دیتے ہیں مائک پہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمل میں برکتیں آتا فرمائے لسٹ کافی لمبی ہے کلاموں کی جو مجھے کہے گئے ہیں بڑھنے کے لئے تو کیونکہ سفر روز ہے ابھی بھی میں بہت سفر کر کے آیا ہوں تو اس کے اثرات کچھ ہیں گلے پہ آواز پہ تو قبلہ کی بھی طبیعت اتنی زیادہ دیر بیٹھنے والی نہیں ہے تو لہٰذا میں شارٹ کرتے ہوئے اپنے وہ کلام میں سارے پڑھ دوں گا لیکن شارٹ ٹائم میں پڑھ دوں گا ٹھیک ہے جی انتظامیہ کی بھی خوش ہو جائے تو محبت سے ایک دفعہ درودِ پاک باوازِ بل سفر لیے صلی اللہ علیہ دے کیا کو دے نا خیرنا 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 ، خیرنا ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائے ہم مجھے کیوں کر ستائے اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی جو کھٹتے ہیں اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی جو کھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلامہ ہے میرا غلامہ ہے میرا غلامہ ہے میرا غلامہ ہے میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تربا سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی تربا سے یہ پیام آئے اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نو کر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نو کر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو اور اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرا پھر صدا دیتا ہے جو بھی دل سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے جس کی کوئی بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بڑھ کے خدا دیتا ہے پھر جو موکر بن جاتا ہے پہنٹان کا وہ کیا کہتا ہے کہ ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا پہتو ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہوں نے دیتے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی مجھے رسوہ پردہ پوشی میرے جرموں خاتمہ شاہ نہیں ہوں نے دیتے میرے جرموں خاتمہ شاہ مجھے رسوہ 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 ر Sales مجھے رسوہ مو precipی میرے پوشی یہاں ہے حیات آنے زہرات غلامی میں گزاری ہے حیات حشر کے روز بھی ہم اٹھیں گے حسنین کے ساتھ اس کلام کا آخری شہر جام کو سر کا نہ دیں گے تقیدے کی بات جام کو سر کا نہ دیں گے انہیں محشر میں علی دل میں دل میں رکھتے ہیں عداوت وہ جو شہ خین کے ساتھ ہوں تو زر تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پھڑکے ہو چلے کٹے ہیں تک کجھ نہ کھٹیا کی لینہ چلے ہاں مڑھ کے ہوں علم پڑیا تے عدب نہ سکھے لینہ کی لینہ پھسا سانو لینہ تے عشق ہو را دا تے رائے تے عشق تے عشق سانو مک تے عشق وکھلاونا نہیں اسا دید بنا تو جانا نہیں اسا مڑ مڑ جگت آونا نہیں اسا مڑ مڑ جگت آونا نہیں ساڑا جوگیا والا ساڑا جوگیا والا فیرہ شیر لفظات ذرا گھوٹ کرنا بڑی محبت لفظ نے عاظم صاحب ران طلال نجد استعمال کی تین ایس شیر میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوہ پلدہ ہے محبوبہ اے محبوبہ اے محبوبہ اے سارا ایچان تیری نبیل جانو چک چلے آزم آزم اے محبوبہ چل وسیعہ جتے یار دا آنا چال آئے چال آئے چل آزم اے محبوبہ چل وسیعہ جتے یاردہ آنا جانائیں اس نگری وچ کی رینائیں جتے سجنباج ہنے رائیں ہے اس نگری وچ کی رینائیں جتے سجنباج ہنے رائیں اس نگری وچ کی رینائیں جتے سجنباج ہنے رائیں راوی دے کنڈے میرے تاتا دیرا لائیں راوی دے کنڈے میرے تاتا دیرا لائیں مصد کے داتا دو مصد کے داتا دو جن لور نوان رسایا مصد کے داتا دو جن لور نوان رسایا کر دا کر مجھے دو پھر لوندہ نہیں ہوں تیری میں در در کیوں جاوا میرا پیر علی حجویری تُوے ابن علی پنج تندیق علی تیرا ولیا جو اچھا اے مکا علی حجو میری تنوں لکھانے سلام مصد 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 جانے احمد پیلا سلام شمع بزم داد بیلا سلام جس سو مانی گھڑی چمکا تیبا ہاں چاند اس دل افروز سا حجو پیلا اے خدا کے لادلے پیارے رسول سلام اے آج رانا ہو قرآن رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے دست بستہ ملتبی دربارگاہ عزی کر کرم کر پار بیڑا مصطفیٰ کے واسطے آرزویں لیے بہت گرداب میں پھنسا ہوں اس بھمر سے اب نکالو مصطفیٰ کے واسطے پیروی مرشد کی کر مجھ کو عطا رب کریم دستگیری کر میری تو مصطفیٰ کے واسطے ہے شفیقِ بینوا کی میرے مولا انتجا تو موئی ہر دم رہے بدرد جا کے واسطے یا اللہ صد گناہ خطاوہ تکسیرہ اپنی رحمت و کرم نال موف فرما دے یا اللہ صد سچی توبہ دی توفیق عطا فرما یا اللہ صد باقردار مومن مسلمان بنا دے یا اللہ صد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتِ تیباتِ عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین دے مال اولاد جائداد بچ برکتہ عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین دے دل دیاں عارضوں اپنی بارگاہ وچھ قبول و منظور فرما یا اللہ تمام حاضرین دے دکھ تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں مصیبتاں اپنی رحمت و کرم نال دور فرما دے یا اللہ صد سب دی حاضری اس محفل پاک وچھ قبول و منظور فرما یا اللہ جنہ محفل سجائی دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح بھی صالح مولا انا نو عجرِ عظیم اتا فرما یا اللہ ملک پاکستان نو سلامتی اور ترقی اتا فرما یا اللہ پوری دنیا وچھ اسلام نو سربلندی اتا فرما ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی سیدنا ومولانا محمد وعالیٰ واصحابہی اجمعین برحمتکا یا رحمت